ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV جی ٹوینٹی میں روس کی موجودگی پر نظر سانی کی جائے کنیڈین وزیراعظم کا مطالبہ جسٹین ٹوڈو کا کہنا ہے کہ جی ٹوینٹی کی میز پر روسی صدر کی موجودگی نہ مناسب ہوگی جی ٹوینٹی روسی صدر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کینیڈا کے مقامی قبائل کی عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس سے ملاقات مقامی قبائل کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ پاپ روہ سال کینیڈا کا دورہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ پاپ چرچز میں ہونے والی زیادتیوں پر معافی مانگیں گے انوائنمنگ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسم کا بیان شہر میں 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان شہریوں کو احتیاطی تربیر اختیار کرنے کا مشورہ ماریو پول میں ہزاروں افراد مارے گئے یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ بلجیم ہتیاروں سے مدد کرے روسی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ سرگری لاروف یوکرینی ہم منصب سے ملاقات سے انکان نہیں کریں گے امریکہ کی بھارت کو وارننگ امریکی ہوتیدار کا کہنا ہے کہ روس پرائیت پابندیوں کی خلاف فرضی پر سخت نتائج ہوں گے افغان طالبان کے لیے بڑی خبر موسکو میں سفایت خانہ مکمل فال ہونے کے قریب مولوی امیر خامددکی کی روسی وزار خارجہ سرگری لاروف سے چین میں ملاقات افغانستان نے دائش کا وجود علامتی قرار دے دیا امریکی خواتین کے وفد کی کابل میں پریس کانفرنس امن اور تعلیم کے وفد کی افغان طلبہ کی حوصلہ افسائی وفد کا افغان وزارت تعلیم سے لڑکیوں کے سکول مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کو مشکلات تفصیل کی روسی ایر بیو دیگری جانی سکلی اور اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رنیوال دیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with آل سٹیٹ کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایج انٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے جی ٹوئنٹی پر زور دیا کہ وہ روس کی نشست پر نظر سانی کرے جبکہ چین روس کو دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے گروپ سے نکالنے کے مطالبات کی مخالفت کرتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے جی ٹوئنٹی پر زور دیا کہ وہ روس کی نشست پر نظر سانی کرے جبکہ چین روس کو دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے گروپ سے نکالنے کے مطالبات کی مخالفت کرتا ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ جی ٹوئنٹی ممالک کے گروپ کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد روس اور اس کے صدر ولادے میں پیوتن کی شرکت کا اثر اور جائزہ لینا چاہیے ٹوڈو نے ہاؤس آف کومنز میں داخل ہونے سے پہلے نامانگاروں کو بتایا کہ جب بات آتی ہے کہ ولادر میر پیوتن ہم سب کے ساتھ اس میس کے ارد گرد بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے غیر معاملی طور پر مشکل اور جی ٹوئنٹی کے لیے نہ مناسب ہوگا انہوں نے کہا کہ روس نے ابھی یوکرین پر اپنے غیر قانونی حملے کے ساتھ دنیا بھر میں ہر ایک کے لیے اقتصادی ترقی کو متاثر کر دیا ہے اور ممکنہ طور پر اس میں ایک تعمیری شراکت دار نہیں ہو سکتا کہ ہم کس طرح بہران کا انتظام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ سب معمول کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ ولادر میر پیوتن میس کے گرد بیٹھ کر یہ بہانہ کر رہے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ان کی غلطی ہے ٹوڈو نے کہا کہ جی ٹوئنٹی جسے انہوں نے اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے واف گروپ کے طور پر بیان کیا ہے روسی شرکت کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا جی ٹوئنٹی کی اگلی میٹنگ پندرہ سے سولہ نومبر تک بالی انڈونیشیا میں ہونے والی ہے انڈونیشیا میں روس کے سپیر نے کہا کہ پیوتن اس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں کینیڈا کے مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاپ فرانسز ایک سال کے اندر کینیڈا کا دورہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاپ ایک سال کے اندر کینیڈا کا دورہ کر سکتے ہیں زندہ بچ جانے والے چودہ مقامی بزرگوں رہنماؤں نوجوانوں اور معلومات رکھنے والوں کے واف نے ویڈیکن میں پاپ سے ملاقات کی انہوں نے اس پر زور دیا کہ وہ رہائشی اسکولوں میں لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر چرچ کے کردار کے لیے معافی مانگنے کے لیے کینیڈا کا سفر کریں دورہ کرنے اور فرسٹ نیشنز کے زندہ بچ جانے والوں خاندانوں رہنماؤں سے ملنے کی دعوت دینا چاہیں گی اور انہیں معنی خیص معافی مانگنے دیکھنا چاہیں گے ایسی معافی جس میں نہ صرف کیتھولک چرچ کی طرف سے کیے گئے نقصانات کا اعتراف بلکہ ذمہ داری کا اعتراف بھی شامل ہوگا پاپ سے ملاقات کے بعد مقامی قبائل کے نمائندوں نے ایک پریس پریفنگ کے دوران کہا کہ مقامی گروہوں اور چرچ کے دمیان ماضی سے سبق سیکھنے اور امید بھرے مستقبل کے لیے ایک ویجن شیئر کرنے کے لیے بات چیت چاری رہے گی انہوں نے پاپ کے ساتھ ملاقات کو ایک تاریخی سنگی میر قرار دیا ایسیمبلی آف ورسٹ نیشنز کے سابق قومی سربراہ اور رہائشی اسکولوں سے بچ جانے والے فیل فانٹین نے کہا کہ ہم نے پاپ کو بہت واضح طور پر کہتے سنا کہ چرچ آپ کے ساتھ ہے اور یہ ایک ناقابل یقین حد تک اہم بیان ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسم کا بیان جاری کیا گیا ہے جس میں تیز ہواوں کی وارننگ دی گئی ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسم کا بیان جاری کیا گیا ہے جس میں تیز ہواوں کی وارننگ دی گئی ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیز ہواوں کے سبب لوگوں کے معمولاتے زندگی متاثر ہو سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ تیز ہواوں کے سبب کم زور تنصیبات متاثر ہو سکتی ہیں جبکہ بجلی کی فرامی بھی موت تل ہو سکتی ہے جمعیرات کے آوائل میں جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرونٹو میں پچاس کلومیٹر فی گھنچا کی رفتار سے اعتدال پسند جنوبی ہوایں چلنے کی توقع ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پھر ہوایں جنوب مغرب کی طرف بڑھیں گی اور دوپہر کے واقع سرک مہاں سے گزرنے کے ساتھ نوے کلومیٹر فی گھنچا کی رفتار سے مضبوط ہوں گی ایجنسی نے کہا کہ نظام کے قریب آتے ہیں کچھ علاقوں کے لیے ہوا کی وارننگ جاری کی جا سکتی ہے ایک ٹوئٹ میں ٹرونٹو ہائیڈرو نے خبردار کیا کہ تیز ہوایں پاور لائنز کو متاثر کر سکتی ہیں تاریں گرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے ان تاروں سے کم سے کم دس میٹر دور رہیں اور متعلقہ عملے کو اطلاع دیں ٹرونٹو فائر چیف کی جانب سے بھی لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بیلجیم کے عرقین پارلیمنٹ سے ورچول خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے شہر ماریو پول میں ہزاروں اپرات کی جانے گئیں مزید تفصیلات چانتے ہیں یوکرین کے صدر ولاد مرزیلنسکی نے بیلجیم کے عرقین پارلیمنٹ سے ورچول خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے شہر ماریو پول میں ہزاروں اپرات کی جانے گئیں صدر زیلنسکی نے مزید کہا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ماریو پول میں ایک انسانی تباہی کا سامنا ہے دوسری جانب خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر ولاد مرزیلنسکی نے بیلجیم کے عرقین پارلیمنٹ سے یوکرین کی ہتھیاروں سے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ یوکرین کو یورپی یونین کی رکنیت دی جائے ترکی کی جانب سے روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کی خبروں پر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کرنے سے انکار نہیں کریں گے روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ دونوں راہنماؤں کے دمیان بات چیٹ ہو اس بنیادوں پر ہونی چاہیے ترک وزیر خارجہ میولیچ چاویش کا کہنا ہے کہ ترکی روسی اور یوکرینی وزرائے خارجہ کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہے یہ ملاقات دو ہفتوں کے دوران ہو سکتی ہے دوسری جانب بھارت کے دورے پر آئے ہوئے امریکی نائب قامی سلامتی کے مشیر ڈلپ سنگھ نے نئی ڈلی کو ورننگ دی ہے اور کہا کہ امریکی پابندیوں کے خلاف پرزی کرنے پر بھارت سمیت کسی بھی مولک کے لیے سخمتائج ہوں گے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اس بات پر خوشی کا اثار کیا ہے کہ ماسکو نے افغان سفارت خانے کے لیے مقرر کردہ نئے سفیر کو تسلیم کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس کی جانب سے ماسکو میں افغان سفارت خانہ مکمل فال کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں چین میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے اہم ملاقات ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق علاقائی ممالک کے وزیر خارجہ کانفرنس میں شرکت کے لیے افغان وزیر خارجہ متقی اس وقت چین میں ہیں انہوں نے روسی ہم منصف سے ملاقات کی اور عالمی فارمز پر روس کی حمایت کا شکریہ ادا کیا مولوی امیر خان متقی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ماسکو نے افغان سفارت خانے کے لیے مقرر کردہ نئے سفیر کو تسلیم کر لیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسی طرح ماسکو میں واقعہ افغان سفارت خانہ بھی مکمل فال کیا جائے گا انہوں نے گزشتہ دنوں روسی وقت کی قابل آمد کا خیر مقدم کیا اور اسے تعلقات کی بہتری کے لیے اچھا قدم قرار دیا روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے حوالے سے فال کردار ادا کرنا چاہیے اور افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا مسئلہ جلد از جلد حل کر دینا چاہیے سرگی لاراف کا کہنا تھا کہ عوان عوان سے تعاون ہمارے لیے اہم ہے عوان صفیر ماسکو آ چکے ہیں ہماری کوشش ہوگی ماسکو میں عوان سفارت خانہ پوری طرح فال ہو عوانستان نے دائش کا وجود علامتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ ممالک کی جانب سے عوانستان میں دائش کی موجودگی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ عمارت اسلامیہ نے کابینہ وزرہ پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جو ملک کے اندر اور باہر شخصیات سے رابطے کرے گا عوان وزیر خارجوں کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی تشکیل مزید جامع ہو اور سب کی اس میں شمولیت ہو امریکہ میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کے وفد نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانیوں کے منجمل رقم کو جل جل بحال کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی خواتین کے امن اور تعلیم کے وفد نے کابل میں پریس کانفرنس کی ایک ہفتہ قبل کابل پہنچنے والے وفد نے افغان وزارت تعلیم اور ان لڑکیوں سے ملاقات کی جن کے سکول بند تھے وفد نے امید ظاہر کی کہ اسلامی امارات لڑکیوں کا اسکول مکمل طور پر کھول دے گی انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانوں کی منجمل رقم جو افغانوں کا حق ہے جل دل جل چاری کریں مساودہ سلطان امریکہ میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے کارکن کے طور پر کام کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم واقعی افغانستان آنا چاہتے تھے جب افغانستان ایک مکمل طور پر خوشحال ملتا اور لڑکیاں آزادانہ طور پر اسکول جایا کرتی تھی لیکن جب ہم نے اسکول کی طالبہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم افغانستان نہیں جائیں گے ہمیں محسوس ہوا کہ افغان لڑکیاں تکلیف میں ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ان طلبہ سے سوالات پوچھے اور ان کی حوصلہ افضائی کی ہم نے وزارت تعلیم سے بات کی اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ لڑکیوں کے اسکولوں کے دروازے کھول دیں گے ڈیزی خان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تین سے افغانستان میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں امریکی خواتین کے واف برائے تعلیم اور امن کے ساتھ کام کرنا میرے لیے باعث فخر ہے چند روز قبل گریجوشن کی تقریب میں نوجوانوں بلخصوص خواتین کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خوشی ہوئی افغانستان کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خوش آئین بات ہے افغان ناجوان مستقبل کے ڈاکٹرز پروپیسرز اور میڈ وائف بن سکتے ہیں برشرت یہ کہ انہیں تعلیم کے یقصہ مواقع فراہم ہو ہمیں یہ جان کر دکھ ہوا کہ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول نہیں کھل رہے افغانستان کی لڑکیوں کو دیکھا جو اسکولوں کے کھلنے کا خواب دیکھ رہی ہے ہم افغانستان کا پیسہ واپس لانے کے لیے بھی حمایت کرتے ہیں تاہم ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے کیا کر رہے ہیں بد قسمتی سے ہمارے پاس تسلیب وقش جواب نہیں ہوتا امریکہ میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کے وقت نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غانیوں کے منجمل رقم کو جل جل بہان کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں